اسلام علیکم اینتے ہیں حسن ایڈوکیشن سسٹم actively پریڈ فارم پر آپ سب کو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں teaching کی jobs opportunities آ چکی ہیں کن کن سبجیکٹ میں teaching کی jobs ہیں یہاں پہ english subject کے لیے teaching کی jobs opportunities آ چکی ہیں mathematics کے لیے teaching کی jobs opportunities آ چکی ہیں ردو کے لیے teaching کی jobs opportunities آ چکی ہیں computer science کے لیے jobs opportunities آ چکی ہیں اس کے ساتھ سا یہاں پہ دیکھیں کہ جنرل سبجیکٹ میں بھی ٹیچنگ کی جوبز اپرچنٹیز ہیں یہ ٹیچنگ کی جوبز ہیں جونئر ٹیچر جوبز اپرچنٹیز ہیں جونئر ٹیچر جوبز گورمنٹ کی جوبز ہیں اچھی اپرچنٹیز ہیں ان سبجیکٹ میں جوبز اپرچنٹیز آ چکی ہیں انگلیش میت اردو کمپیوٹر جنرل سبجیکٹ اب اس کے کالیفکیشن کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایم اے کی ڈگری ہو relevant subject میں یا MSE کی ڈگری ہو ٹھیک ہے MA یا MSE کی in subject میں آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے یاد رکھے گا اس میں جو general subject ہے اس میں آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں لیکن in subject میں English, Math, Urdu, Computer in subject میں آپ کے پاس MA, MSE کی ڈگری ہونی ضروری ہے تو یا پھر آپ کے پاس BS کی چار سارا ڈگری بھی اس کے لیے eligible ہے وہ لوگ بھی apply کر سکتے ہیں وردہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے BA بھی ضروری ہے مطلب ان degrees کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس professional degree بھی ہو وہ لوگ apply کر سکتے ہیں plus experience آپ کا اس کے ساتھ ہو اور اس کے number of post کی بات کر لیتے ہیں total number of post ہے وہ 20 ہے 20 number of post ہے تو آپ لوگ apply کر سکتے ہیں 20 number of post ہے تو فردہ دیکھیں یہاں پہ اس کی details تو government category کی یہ jobs ہیں private نہیں government jobs ہیں اس میں پھر اگر بات کریں تو یہ کہاں پہ ہیں controlment board کے اندر یہ jobs ہیں controlment board government jobs ہوتی ہیں یہاں پہ apply کریں اور اس کے یہ جگہ کونسی ہے shore court میں ہے shore court پنجاب shore court جھنگ shore court اس سائیڈ پہ ہے تو last date کی بات کریں تو 12 دسمبر 24 اس کی last date ہے 12 دسمبر 2024 اور online آپ نے اس کا apply کرنا ہوگا اس کا online apply ہے کیسے apply کرنا ہے www.carrier.mlc.gov.pk اس website کے ساتھ آپ اس کا online apply کریں گے online apply کروا بھی سکتے ہیں اسنی ایوبیشن سسٹم کا number given ہے تو اچھی opportunities ہیں گورنمنٹ کی jobs ہیں ان سبجیکٹ میں apply کر سکتے ہیں age کی بات کریں تو 25 to 40 اس کی age ہے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کا complete address controlment board short court پنجاب ٹھیک ہے تو یہاں پہ apply کر سکتے ہیں آل پاکستان سے آپ لوگ apply کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اسی short court سے belong کرتے ہیں تو آپ لوگ apply کریں گے یا جھنگ سے belong کرتے ہیں تو apply کریں گے نہیں پورے پاکستان سے apply کر سکتے ہیں so you can apply اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ number given ہے further informations لے سکتے ہیں اس کا official ad بھی آپ کو دکھاتا جاؤں یہاں پہ یہ اس کا official ad ہے اس کا official ad ہے اس کو آپ further لے سکتے ہیں ہم سے details کے لیے تو ایک بار اور note کرتے جائیں یہ جو teaching کی jobs ہیں یہ just female کی jobs ہیں just females کی jobs ہیں juniors section میں تو females ہی اس کی اوپر apply کر سکتے ہیں females کی jobs ہیں اس کی اوپر apply کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں کوشش جاری رکھیں all the best take care